بلاسپور صدر اپ منڈل کے تحت گرام پنچائت بل بلھانا کے نو نرواشت پردھان رجنیش تھاکر نے شپت لینے کے باوجود ابھی تک پردھان کی کرسی گرہنڈ نہیں کی ہے رجنیش تھاکر نے زلا پرشاسن ایوم پچائتی راج ویبھاگ کو دس دن کا الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر زلا پرشاسن ایوم ویبھاگ نے دس دن کے بھیتر پور پردھان کے کارے کال میں ہوئے پرشتہ چار کے معاملوں کی ویبھاگ یہ ایوم ویجلنس جان شروع نہیں کی تو وہ وارڈ سدسیوں وہ لوگوں کے ساتھ مل کر دھردنا پردرشن کریں گے گرام پنچائت کاریالے میں وارڈ سدسیوں کو پد ایوم گوپنیتا کی شپت دلوانے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے وارڈ سدسیوں سے گرام پنچائت کے وکاس کے لیے ایک جھٹتہ سے کارے کرنے کا آواہن کیا انہوں نے کہا کہ لوگوں نے انہیں پنچائت میں ہوئے بھرشتہ چار کو اجاگر کرنے کے لیے وہ وکاس کارے کو آگے بڑھانے کے لیے چنا ہے رجنیش تھاکن نے کہا کہ پور پردھان کے کارے کال میں پنچائت کاریالے میں چلنے والے جم کے سمان کو کبار کی طرح فینک دیا گیا جس سے جم کا لاکھوں روپے کا سمان خراب ہو چکا ہے اسی طرح گرام پنچائت کے انہیں وکاس کاریوں میں بھی گڑھ بڑیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تب تک پردھان کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے جب تک پور پردھان کے کارے کال میں ہوئی گڑھ بڑیوں کی بھاگیے ایوام ویجلنس جانچ پوری نہیں ہوتی اس افسر پر پنچائت اوپردھان کیسر سنگھ سہید سات وارڈوں کے صدر سے ایوام گرامین موجود تھے مادم سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے پانچ ورسوں میں جو بھی کرپس نے یہاں پر ہوئی ہے اس کی جانچ اگر دس دنوں کے اندر اندر نہیں ہوئی تو پنچائت پردھان اور پنچائت دسیوں کو لے کر پوری جنتہ کو لے کر میں دھرنا پردھشن کروں گا یہ میں آپ کے مادم سے سرکار کو چیتاب نہیں دینا چاہتا ہوں کہ دس دنوں کے اندر اندر جانچ ہونی چاہیے اگر نہیں ہوگی تو اس کی جمعبار پرساسن اور سرکار رہی گی ہمارچل دستک ویب ٹی وی کے لیے بلاسپور سے انوپ شرما